اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ آج میں لائی ہوں سپینر مشین ڈرائیر مشین کیونکہ میری جو ڈرائیر تھی وہ سردیوں کے انڈ پہ ہو گئی تھی خراب وہ سٹیل باڈی کی تھی تو میں نے سٹیل باڈی کی وہ بہت ہی عجیب سی تھی لیکن یہ میں لائی ہوں سپر ایشیا کی ایس ٹی فائی فورٹی ہے یہ اور اس کا میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ریویو اس کا شیئر کرتی ہوں کہ یہ کیسی ہے ابھی اوپن کی ہے وہ باکس سے تو آپ کو پتہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ میرے بچوں نے اوپن کی ہے تو یہ جو ہے بڑی ہمیں ریزنیبل مل گئی اور سب سے مزے کی بات یہ کہ جو میرے گھر میں میری واشنگ مشین تھی وہ کلر بھی اس کے ساتھ سیمٹو سے میچ ہو گیا تو اس کے اوپن سٹارٹنگ پہ جو انہوں نے کچھ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر جب یہ چل رہی ہو تو اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالیے سپرین وائٹر کی باسکٹ کے کپڑے جو ہیں وہ بلکل سیدھے کر کے رکھئے تو اس طرح کی کچھ ہدایات جو کے اور اس کا جو سٹارٹنگ لیڈ ہے نا وہ بڑی مزے کی بڑی کمال کی ہے جو سٹریل بارڈی کی تھی اس کی سٹارٹنگ لیڈ اوپر ہی ایسے میں رکھتی تھی اور سم ٹائم جب کپڑے ان بیلنس ہوتے تھے تو وہ ساری نکل کے تو باہر کی طرف گر جاتی تھی یا سم ٹائم تو اندر کے طرف گر جاتی تھی اور یہ اس کی ایک ورانٹی کارڈ انہوں نے دیا ہے جو کہ ایک سال کی ورانٹی ہے ایک سال کے اندر آپ کی اگر مشین کی موٹر خراب ہوتے یا تو وہ فری آف کاسٹ یا تو بدل کے دیں گے یا پھر اسے ریپیر کر کے دیں گے یہ اس کا ایک بینیفٹ ہے تو چلیں میں آپ کو یہ جو مشین ہے اس سے میں یوز کر کے بھی بتاتی ہوں اس کے اندر بہت سے بینیفٹ اور بڑے اچھے فنکشنز ہیں اس لئے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سٹریل بارڈی کے نسبت یہ مجھے زیادہ اچھی لگی زیادہ بیٹر لگی تو کپڑے میں دھو رہی تھی تو کپڑے میں نے ڈال دیا ہیں دیکھیں وہ ٹپ بر کے کپڑے اس کے اندر آتے ہیں اچھے خاصے بہت زیادہ اور اس کا یہ دیکھیں بڑا ہی سوفٹ سا انہوں نے جو اندر کی طرف جو سٹرٹنگ والی لیڈیز کی بہت کمال کی ہے پھر سیکنڈ لیڈیز کے اوپر ہے اور پھر تھرڈ اوپر والا ڈھکن اور مجھے اس میں سب سے بڑی مزے کی بات جو لگی نا جیسے ہی دیکھیں سپینر کو ہم آن کرتے ہیں تو وہ جو میرے پاس پہلی مشین تھی نا وہ تو ایسے کامپ نے لگ جاتی تھی جیسے اسے مرگی کا دھوڑا پڑ گیا ہو اور میں اسے پکڑ کے اوپر سے اچھی طرح پکڑ کر رکھتے تھی کہ کہیں وہ بھی چاری گزر ہی نہ جائے تو یہ دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں کھیل رہی اس کے ادر بہت زیادہ میں نے کپڑے ٹپ بر کے کپڑے ڈالے ہیں اور یہ بلکل اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جو ہے نا تو دوسری مشین کی نصف مجھے یہ بہت زیادہ پسند دہی اس لئے میں نے سوچھا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اور اس کے اندر ایک جو نیکسٹ فنکشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جو اس کی لائٹ ہے وہ بلنکنگ کر رہی ہے نا تو وہ ایچلی موبائل میں بلنکنگ کر رہی ہے ویسے بلنکنگ ہی نہیں کر رہی ہوتی سب سے پہلے اس کا جو ایک بٹن ہوتا ہے وہ اون آف کا ہوتا ہے اور دوسرا ٹائمر کا بٹن ہوتا ہے تو میں نے لگایا تھا تھری پہ تھری پہ نہیں ٹو پہ ہی میں لگاتی ہوں ٹو پہ لگانے سے کپڑے اچھے خاصے سپین ہو جاتے ہیں تو ابھی دیکھو جو ٹائمر ہے اس کا وہ چار رہا ہے اور میں آپ کو چیک کروا ہوں یہ میں نے اس کا دھکن کھولا فرسٹ وائلہ اور یہ دیکھیں فوراں سے یہ رک گئی اور جبکہ دوسری جب میری ماشین تھی وہ نہیں تھی رکتی اور ٹائمر میرا بھی چل رہا ہے میں نے ٹائمر کو آف نہیں کیا اس کا یہ فنکشن ہے جب اس کا لیٹ کو اوپن کرتے ہیں نا تو ایٹومیٹکلی وہ رک جاتی ہے دیکھیں میں نے اس اوپر سے بند نہیں کیا لیکن وہ ایٹومیٹکلی رک گئی ہے تو مجھے یہ بڑا مزے کا لگا کہ اس طرح تو بچے بھی سیو رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں نے فرض کریں ڈھکن کھولا اور کھولتے ہی بچے اندر ہاں ڈال دیں اور دوسرا یہ کہ وہ جو تو میرے پاس پہلی ماشین تھی وہ تو رکتی نہیں تھی اسے تو پکڑ پکڑ کے روکنا پڑتا تھا اور اسی ٹائم یہ رک جاتی ہے اور کپڑے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کتنے زیادہ کپڑے یہ دیکھیں میں نے کتنے زیادہ کپڑے اس کے اندر ایٹ کی ہے تو یہ مجھے بڑی کمال کی لگی بڑی مزے کی لگی مجھے کمیٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ